لا الہ الا اللہ محمد الرسول سنت کو فالو کرنا ہے اس میں کسی عالم کی تحقیق بولو بھائی نہیں چلے عقائد کا معاملہ قرآن و سنت نے دو اپیت الفاظ میں کیونکہ وہ بڑا مسئلہ ہے تو بڑے بڑے مسائل قرآن و سنت نے بہت واضح میان کر دی اس میں کسی کو فالو نہیں کرنا ہے وہ اجمائی ہیں ہاں عقائد میں بعض لفع جب آپ بہت گہرائی میں جائیں گے تو کیا ہوگا اختلاف ہوگا تو اتنی گہرائی میں جاؤ گی نہیں کتنا آسان حل بتا رہا ہوں آپ اتنی گہرائی میں جانے کی چندہ ضرور ہے اب آج کل نا لوگوں نے ایک مسئلے میں میرا خون پیا ہوا ہے بہت زیادہ میں نے کہیں بیان میں یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نے جیسے کہ اس کی شان ہے علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے میرے موہ سے یہ نکل گیا مجھے کیا پتا تھا اتنا پھڑا ہو رہا ہے اس مسئلے پر اب لوگوں نے خون بھی کر رہے ہیں وہ فلاں دامت برکاتہوں تو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہیں فلاں مدد ذلہ العالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود پھر فتوے بھی لانا کہ فلاں مدرسے کا فتوہ ہے کہ جو اللہ کو ہر جگہ موجود نہیں مانتا وہ اہل سنت والجماع سے خارج ہے مولی صاحب آپ تو اہل سنت والجماع سے کیا ہو گئے ہیں خارج ہو گئے پھر فتوے دکھا رہے ہیں مجھے پھر کلپ بھیج رہے ہیں شورٹ کلپ دیکھو فلاں مولی صاحب تخریر کر رہے ہیں کہ اللہ کیا ہے ہر جگہ موجود ہے ایک مولی صاحب کا کلپ بھیجا اس میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ بھئی اللہ کے ہر جگہ موجود ہونے سے یہ اشکال لازم آتا ہے کہ اللہ کا تو معذلہ جسم ہے تو اس اشکال کا جواب وہ دے رہے ہیں کہ جیسے دکان میں رمضان ہوتا ہے رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو دکان میں بھی ہوتا ہے مکان میں بھی رمضان ہوتا ہے نا تو جیسے رمضان کا کوئی جسم نہیں ہے لیکن وہ دکان میں بھی ہے گھر میں بھی ہے ہر جگہ ہے تو اللہ بھی بغیر جسم کے ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے تو مجھے اشکال یہ ہوا ان عالم کی باتوں پر اتراز نہیں ہے وہ جو نظریہ بیان کر رہے ہیں ان کا نظریہ ہے کہ وہ میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور اس میں اعتدال کی رائے کیا ہے وہ بیان کروں گا لیکن یہ دلیل اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ رمضان دکان میں نہیں ہوتا بلکہ دکان رمضان میں ہوتی ہے نہیں آری بات صحبی بھائی دکان کے اندر کسی آلن کا کوئی کلپ تھا تو مجھے کسی نے وہ کلپ دائریکٹ نہیں بلکہ کسی نے مجھے بھیجا کہ کوئی مولی صاحب یہ بات کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا وہ کون مولی صاحب ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں مجھے میں نے کہا بھائی رمضان کے دکان کے اندر تھوڑی رمضان ہوگا رمضان دکان کے اندر ہوگی نا اوہ بھائی رمضان ہمارے اندر آتا ہے یا ہم رمضان میں چلے جاتے ہیں رمضان کا تو ایک مخصوص مہینہ ہے ہم سب اس میں داخل ہوتے ہیں تو ٹائم جو ہے نا ٹائم وقت وہ زرف بنتا ہے اور اس ٹائم کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں مظروف ہوتی ہیں وہ زرف نہیں ہوتی زرف کہتے ہیں برطن کو برطن کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں تو برطن ان کے لئے زرف ہوگا جو چیزیں اس کے اندر ہوں گی وہ مظروف کہلاتی ہیں تو ٹائم جو ہے نا ٹائم یہ برطن کی طرح ہے اس کے اندر چیزیں آتی ہیں نہ کہ چیزوں کے اندر ٹائم آتی ہیں تو اس لئے میں ایک بات ارز کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا وہ کون مولی صاحب ہے جنہوں نے یہ بات کہی ہے لیکن مجھے کسی نے ان کی طرف سے نقل کیا کہ ایک مولی صاحب نے یہ دلیل دی ہے اس لئے میں عوام سے کہتا ہوں کہ بھئی عقائد کے معاملے میں غلوف مت کرو اور سیدھا سیدھا قرآن و سنت کے ظاہری الفاظ کو فالو کرو تو پھر کوئی اشکال ہی نہیں ہوگا کیونکہ ہم تیکنیکل طریقے سے اشکالات کے جوابات دیں گے پھر اس پر ایک اشکال پھر اشکال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا الرحمن وعالی العرش استوار رحمان کہاں ہیں عرش پر ہے تو مان لو اللہ تعالی عرش پر ہے کیسے ہے جسم ہے نہیں بھئی جسم نہیں ہے ہمیں نہیں پتا کیسے اللہ کی ذات کی باریکی ہے وہ کون جانتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے ہاں بھئی ہر جگہ موجود ہے کیسے بھئی علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے رہا یہ مسئلہ کہ بہت سے علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ نہیں ہر جگہ موجود ہے تو یاد رکھو ان کو بھی ہم گمرا نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے وہ قرآن کی اس آیت کی نفی نہیں کرتے کہ اللہ عرش پر ہے جو آیتیں آتے ہیں جس میں آتا ہے اللہ عرش پر ہے وہ اس کی نفی نہیں کرتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عرش کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے جس کی وجہ سے قرآن میں جگہ جگہ کیا کہا گیا ہے اللہ کہاں ہے عرش پر ہے اس کا مطلب اللہ کا عرش کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے اور جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو یہ نہیں کہتے کہ جسم بھی ہے اللہ کا وہ کہتے کیسے ہے ہم نہیں جانتے ہیں بات آ رہی ہے سمجھ میں تو وہ ان آیتوں کا اگر انکار کر دیتے پھر ہم ان کو گمرا کہتے ہیں وہ انکار نہیں کر رہے تو ہم ان کو گمرا نہیں کہتے لیکن میری رائے یہ ہے اور یہی رائے ہمارے بہت سے اکابر کی بھی ہے میں جب بھی کوئی ایسی بات کرتا ہوں تو مجھے فورا ہمارے اکابر کس فیلس سے باہر نکال دیا جاتا ہے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے اکابر میں قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے جو سیدھا سیدھا اکابر کو فالو نہیں کرنا اکابر میں کسی مذہب کو فالو نہیں کیا جاتا ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اکابر بھی صحیح راستے پر تھے قرآن و سنت سے جو ہمارے اکابر کے اقابر ہیں ان کا صحیح ہونا ثابت ہے لیکن اصولی بات یہی ہے کہ اکابر میں تقلید نہیں ہوتی دیکھو اکبارڈی نبی کے پاس آئی اس نے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا این اللہ اللہ کہاں ہے تو باندی نے کہا فِسْسَوَائِ کہاں ہے اللہ آسمان میں آپ نے فرمایا اَعْتِخَحَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَا اس کو چھوڑ دو یہ کیا ہے اس کو عذاب کر دو یہ مومن ہے تو باندی نے کہا کہا اللہ کہاں ہے آسمان اب اس باندی کا وفہم کیا تھا کہ کیوں ہے کیا خاص تجلیہ ہیں عرش پر نہ نبی نے اس باندی سے پوچھا اور نہ باندی نے اس کی ڈیٹیل بتائی اس میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے بارے میں سرسری ایمان کافی ہے زیادہ ججیل میں جانے کی چندہ ضرور ہے نہیں ہے اس سے گمراہی پھیلے گی اب میرے ایسا نہ ہو کہ شورٹ کلپ بنا کے ان علماء پر رد کرنا شروع کر دیں جو ہر جگہ موجود بانتے ہیں میں ان علماء کے خلاف نہیں ہوں کیونکہ میں نے بتایا کہ ان علماء کے پول کی دلیل کیا ہے وہ بھی عرش پر ہونے کی نفی نہیں کرتے اور ان علماء کا مذہب بھی صحیح ہے جو کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے لیکن ایسے ہے جیسے اس کی شان ہے ہمیں اس کی حقیقت معلوم نہیں تو عوام جب زیادہ گہرائی میں نہیں جائے گی تو پھسے گی بھی نہیں اور اگر زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کریں گے بات آجی تو کیا ہو جائے گا پھسیں گے تو بس اللہ نے جب قرآن میں کہہ دی ہے کہ متشابہات ہے سرسری ایمان لاؤ زیادہ گہرائی میں مجھ جاؤ تو بد جائے پھر زیادہ گہرائی میں سرسری ایمان لائلہ سرسری ایمان لائلہ باتالی dzisiaj باتالی میں مجھسکےہ